بہت سی کامیاب ہندوستانی شخصیات ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی پھر بھی خوش ہیں اس ویڈیو میں ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جانیں گے رتن ٹاٹا اپنی شادی کے بارے میں میرا بچپن خوش گوار گزرا لیکن جیسے جیسے میں اور میرے بھائی بڑے ہوتے گئے ہمیں اپنے والدین کی طلاق کی وجہ سے کافی حد تک ہندامہ آرائی اور ذاتی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جو ان دنوں آج کی طرح ہم نہیں تھا اور مجھے ایک بار محبت ہو گئے اور میں اس سے شادی کرنے میں ناکاملہ اور میں چار بار شادی کرنے کے قریب آیا اور ہر بار در کے مارے اور کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ادھے کوٹوک کوٹوک مہدرا بینک کے بانی اور ہندوستان کے ایک مشہور تاجر ادھے کوٹوک ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے کریئر کے لیے وقف کر رکھی ہے اور کبھی شادی نہیں کی وہ اپنی زندگی سے خوش ہے جیسا کہ ہے اور اسے یقین ہے کہ شادی کرنے سے اس کے کام میں رکاوٹ آئے گی کرنبیدی بھارت کی پہلی خاتون آئی پی ایس افسر کرنبیدی بھارتی پولیس فورس میں کئی عہدوں پر فائز رہ چکی ہے وہ اپنی کریئر کے لیے وقف رہی اور کبھی شادی نہیں کی اس کا خیال تھا کہ شادی کرنے سے اس کے پیشے کو نقصان پہنچے گا اور اسے اپنا کام کرنے سے روک دیا جائے گا لطا منگیش کر نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی لطا منگیش کر جب شادی اور بچوں کے بارے میں پوچھا گیا سب سے پہلے اپنے اندر خوشی اور تکمیل کا احساس تلاش کرنا ضروری ہے ورنہ صرف شادیہ اولاد سے پورا ہونے کا خواب اپنی اہمیت کھو دیتا ہے سلمان خان ستاون سال کے ہیں لیکن ابھی تک شادی شدا نہیں ہے شادی کے بارے میں سلمان خان میرے نزدیک شادی پیسے کا زیادہ ہے میں محبت کو بالکل نہیں مانتا مجھے نہیں لگتا کہ لفظ محبت کے موجود ہونے کی کوئی وجہ ہے لفظ ضرورت ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے آپ کو کسی وقت کس کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اسے آپ کی بلکل ضرورت نہ ہو شادی اور سنگل رہنے کے بارے میں تبو مجھے نہیں لگتا کہ سنگل ایک برا لفظ ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی میں سنگل ہونے کے ساتھ ایک بدنما داغ لگا ہوا ہو لیکن اب نہیں آپ کی خوشی آپ کے رشتے کی حیثیت سے غیر منسلک بہت سی چیزوں سے آتی ہے اپنے طور پر آپ اپنی تنہائی سے نمٹ سکتے ہیں لیکن ایک غلط ساتھی کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کسی بھی اختصم کی تنہائی سے بتر ہوگا پربیس پربیس اپنی شادی کے بارے میں میں شادی ضرور کروں گا لیکن یہ ابھی تک میرے اختصمت میں نہیں لکھا پربیس کی ماں سیوہ کماری گارو اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں پربیس کا روی نامی ایک دوست ہے جو ایک بار ناکام تعلقات کا شکار ہو گیا تھا پربیس روی کے بارے میں بہت فکر مند تھے جو اب شادی کرنے سے درتے ہیں وشکا ٹالی ووڈ کی ملکہ غیر شادی شدہ ہیں حال ہی میں ان کی ایک بزنسمن سے شادی کرنے کی افواہ تھی لیکن یہ محض افواہ تھی ملکہ ابھی تک سنگل ہے اور اس نے عوامی پلیٹ فارم پر اپنی شادی سے متعلق ان چیزوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تریشہ تریشہ اپنی شادی کے بارے میں میں شادی اسی صورت میں کروں گی جب مجھے کوئی ایسا لڑکا ملے جو مجھے پوری طرح سمجھتا ہو مجھے زندگی بھارہ کے لئے رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر مجھے اس قسم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملتی ہے اور اگر مجھے مل جاتی ہے تو یہ خالصت نہ محبت کی شادی ہوگی